بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا گیا جناب ماضی میں اس کی نظیر نہیں ملتی کیونکہ جو کوڈ ریپورٹرز ہوتے ہیں ہمارے چینل کے ریپورٹرز ہیں جو کوڈ کے معاملات کو کور کرتے ہیں انہوں نے یہ بات بتائی کہ جناب صبح سے ہی ایک ایسی حلچل کوڈ کے اندر نظر آ رہی تھی ایسی نفری تائنات کی گئی تھی سادہ لباس پر پولس اہلکاروں کو تائنات کیا تھا کسی کو قریب آنے کی اجازت نہیں جا رہی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ جناب کوئی بہت بڑا مجرم اور بہت ہی کو کافی زیادہ سخت کی گئی تھی کسی کو بھی دعا زہرہ کے قریب جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی پھر جناب دعا زہرہ کے جانب سے عدالت میں بیان دیا گیا اب اس بیان کے حوالے سے کافی زیادہ باتیں کی جا رہی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ بیان جو دیا گیا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں دیا گیا جو پولس کی موجودگی میں موزز جس صاحب کی موجودگی میں عدالت میں کھڑو کے اپنے ماں باپ کی موجودگی میں جب آپ کو کسی قسم کا خوف کسی قسم کا نہیں ہونا چاہیے تب اس نے ایک ایسا بیان دیا ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ بیان دعا زہرہ کا اپنی مرضی کا اپنی منشاہ کا اور حقیقی واقعات پر مبنی یہ بیان نہیں تھا بلکہ کسی طریقے سے اس کو دباؤ میں پریشر میں لاکہ یہ بیان دلوائے گیا اب وہ شخص کون ہے جس کی وجہ سے دعا زہرہ اس وقت کافی زیادہ پریشر میں ہے اور اپنے والدین جن کو وہ ایک مہینہ اکیس دن بعد سامنے دیکھ رہی ہے جب وہ موزز جیچ کی عدالت میں کھڑی ہوئی ہے جہاں پر انسان سب سے زیادہ سیکیور محسوس کرتا ہے جہاں پر پولس کی نفری تائنات کی گئی ہے اور اس طرح سے آپ کو لائے گیا ہے جس طرح سے آپ کو ہائی سیکیورٹی دی جاتی ہے اس کے باوجود دعا زہرہ کو در کس بات کتا آج میں آپ کو ساری صورتحال بتاؤں گا لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزہ اوفیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن ضرور دبائیے پہلے بیان پڑھ لے تھے جو ان کا بیان تھا اس کے بعد میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا جناب ہوا یہ کہ دعا زہرہ کو جب عدالت میں لائے گیا راسترم پہ لا کے کھڑا کیا گیا تو عدالت نے ان سے پوچھا بھائی آپ بتائی آپ کا نام کیا ہے تو اس نے یہ بیان دیا کہ میرا نام دعا زہرہ ہے اور میں شیعہ ہوں پھر ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے پسند کی شادی کی گئی کہ آپ کو اغوا کیا گیا ان سے عمر بھی پوچھی گئی تو دعا زہرہ نے کہا کہ میری سترہ سے اٹھارہ سال عمر ہے پہلی بات اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے اغوا کسی نے نہیں کیا میں نے اپنی پسند سے شادی پھر وہ جس صاحب کہتے ہیں کہ جناب یہ آپ کے کون ہیں ذرا پہچانی ہے یہ جو سامنے کھڑے میں میدی کازمی صاحب سامنے کھڑے میں تھے دعا زہرہ کہتی ہیں میرے بابا ہیں اچھا جی آگے بڑھتے ہیں پھر جناب وہی کہتی ہیں جس صاحبی پوچھتے ہیں کہ آپ نے کہا جانا ہے یہاں سے اپنے والدین کے ساتھ جانا ہے آپ کے بازیابی کی بات کی گئی تھی یہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب آپ کو اغوا کیا گیا ہے تو دوہ زہرہ نے کہا نہیں مجھے اغوا نہیں کیا گیا پھر وہی پوچھتے ہیں کہ آپ کو کس کے ساتھ جانا ہے تو وہی کہتی ہیں کہ مجھے اپنے شوہر کے ساتھ جانا ہے میدی کازمی صاحب مداخلت بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو عدالت کی جانب سے ان کو جھاڑ پلا دی جاتی ہے ان کو روک دیا جاتی ہے کہ بھائی آپ کے وکیل موجود ہیں وہ بات کریں گے نا آپ کیوں بات کر رہے ہیں اب جناب اس بیان کو لے کے یہ کہا جا رہا ہے کہ والدین مشکل سے دس قدم کے فاصلے پر کھڑے ہوئے تھے ایک ایسی بچی ایک ایسی لڑکی جس کے ساتھ مطلب کسی چیز سے اس کو دباؤ میں نہیں لائے جا سکتا ایک ہوتا ہے نا ماں باپ کو دباؤ میں لاتے ہیں بچے کو کسی طریقے سے اغوا کر کے بچے کو کسی طریقے سے پریشر میں لائے جاتا ہے باباپ کی دھمکی دے کے دھمکیوں کا معاملہ ہوتا ہے اب یہ خبر نکل کر سامنے آئے یقین جانئے میری سوچ اور سمجھ سے پرے ہے یہ بات یہ کہا جا رہا ہے کہ دعا کی نامناسب تصاویر بنائی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے دعا زیرہ پریشر میں ارے بھائی وہ عدالت کے اندر کھڑی ہوئی تھی سامنے جرس صافتے یہ بھی کہا گیا کہ بھائی آپ والدین کو کیوں نہیں ملنے دے رہے ہیں دعا زیرہ سے ملنے کا حق ہے ان کی بیٹی ہے وہ جس صاحب یہ کہتے ہیں کس نے روکا ہے ملنے سے میں نے روکا ہے آپ لوگوں کو ملنے سے دعا زیرہ سے کہتے ہیں آپ نے ملنا ہے وہ بنا کر دیتے ہیں مجھے نہیں ملنا ہے میں بات نہیں کرنا چاہتے ہیں اب مجھے ایک بات کا جواب دیجئے مختلف لوگ ہیں جنہوں نے کوڑ کے اندر قدم نہیں رکھا ہے وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوڑ کے اندر موجود تھے اور ہم نے یہ ساری چیزیں دیکھی اور ایسا ہوا ایسا ہوا لوگ اپنے دل کے حالات نہیں جانتے اتنی ان کی قابلیت نہیں ہوتی وہ دوسروں کے دلوں کے حال جان کے آپ کو کہانییں سنا رہے ہیں اور اپنی من پسند بات گئے دعا زیرہ نے اپنی مرضی سے بیان دیا اس کی باڈی لینگویج بلکل ڈیفرنٹ ہے اس کو جس طرح سے بازیاب کرائے گیا جب بازیاب کرائے گیا تب میں نے آپ کو بتایا تھا اس نے یہ بات پولیس اہلکاروں کو بولیے میں اپنی مرضی سے ہوں میں اپنی مرضی سے یہاں پر موجود ہوں تو پولیس اہلکاروں نے کہا بھائی عدالتی حکمات ہیں ہمیں مجہوراں آپ کو لے جانا پڑے گا جو بیان آپ یاد دینے ہیں ہم عدالت میں دے دیں آپ فری ہیں آپ پھر اس کے بعد اپنی مرضی جی سکتی ہیں اپنی زندگی جی سکتی ہیں یہ بات میں نے کہی تھی لیکن کچھ لوگوں نے کہا کپڑے پھٹے ہوئے تھے کپڑے بدلوائے گئے یہ کیا وہ کیا فلانا کیا ایسا کیا وہ رو دی اس کے ساتھ رشتہ دار بھی تھے اس نے گلے لکھ کے رونے لگ گئی جب وہ اس وقت وہاں پر گلے لکھ کے لو رہی تھی تو عدالت میں کیا ہو گیا تھا مجھے ہی سمجھ نہیں آ رہا میری سنٹیمنٹس میرے جذبات میرا میرا جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو ساتھ ہے جو ووٹ ہے وہ اس سارے معاملے میں میدی کازمی صاحب کے ساتھ ہے میں یہ بات ماننا ہی نہیں چاہتا کہ ایک بچی چاہے وہ اٹھارہ سال کی ہو چاہے وہ چودہ سال کی وہ اپنے باپ کو کھڑے ہو کہ یہ بولے کہ بھائی مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا یا میں آپ سے ملنے سے انکار کرتا میرے نزدیک یا یقین جی میرے نزدیک وہ انتہائی بدقسمت اور بدبخت اولاد ہیں لیکن اس سارے معاملے میں سج سے کنارہ کشی اختیار نہیں کی جاسکے سج کو تسلیم نہیں کیانا یہ کوئی آپشن نہیں ہوتا ہے آنکھوں پر پٹی نہیں بان سکتا جس چیز کو آپ دیکھنا نہیں چاہتے اس کو اپنا رنگ دے دیں اپنا نظریہ دے دیں یہ مناسب نہیں ہوتا ہے واقعے کو اس کی طرح سے ریپورٹ کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ تجزیہ دیں میں بھی اپنا تجزیہ دے رہا ہوں میرا جو معاملہ ہے وہ میدی کازمی صاحب کے ساتھ ہے بھلے انہوں نے اس معاملے کا آغاز ہی فرقہ واریت کے تحت کیا تھا میں اس چیز سے اختلاف کرتا ہوں لیکن اس کے باوجود میں یہ ضرور بولوں گا کہ جناب وہ بندہ حق پر ہے وہ چاہتا ہے اپنے بچے سے ملنا اس کا حق ہے اس کو ملنا چاہیے اس کی بیٹی اس سے ملنا نہیں چاہتی یہ بہت بڑی بدقسمت ہی ہے اس بیٹی کے لیے بدبختی ہے اس بیٹی کے لیے لیکن اس بندی نے زہرہ کازمی نے دعا زہرہ نے اپنی مرضی سے بیان دیا ہے بھائی اس کے علاوہ اس پہ کوئی پریشر نہیں اور اگر پریشر ہوتا تو وہ ایک ایسی جگہ اچھا اب مجھے ایک بات کا جواب اور بھی دیجئے اگر اس پر پریشر ہوگا تو یہ پریشر کہاں جا کے ختم ہوگا کس طرف جا کے ختم ہوگا کہیں تو ایک ایسی جگہ ہوگی جہاں پہ آپ جا کے کھل کے بیان کر سکے کہاں کریں گے آپ کس طرف بیان کریں ابھی تو اس کا میڈیکل ہو رہا ہے اس کی میڈیکل میں بہت ساری اس کی صرف عمر کا تائیو نہیں کیا جائے گا اس کے میڈیکل میں صرف عمر کا تائیو نہیں کیا جائے گا اس کے میڈیکل میں بہت ساری چیزوں کا تائیو کیا جائے گا جس میں یہ بھی ہے کہ جناب شادی کے بعد جو معاملات ہوتے ہیں وہ زبردستی ہوئے ہیں یا وہ رضمندی سے ہوئے ہیں یہ بھی معاملات دیکھے جائیں گے کہ اس پر تشدد ہوا یہ نہیں ہوا جب میڈیکل ہوتا ہے تو ساری چیزوں کا میڈیکل ہوتا ہے اور اب یہ سارا معاملہ اگلے دن پر چلا گیا ہے کل کا معاملہ چلا گیا کل تک دیکھیں کل کیا ہوتا ہے کل کیا صورتحال نکلتی ہے لیکن یقین جانے اس کیس میں اب دعا زہرہ کے بیان کے بعد جان نہیں رہی جناب اس خبر پر آپ کی کیا رہا ہے کومنٹ سیکشن اپنی رائے کا ازار ضرور کیجئے گا سلمان مرزا کو دیجئے اجازت لیکن جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے میرا چینلن سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا اوفیشل میرے یوٹیوب چینلن کو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن ضرور دبائی ہے خیال رکھی گا اپنا زندگی نہیں صحت رہی انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات اللہ حافظ موسیقی